نتیجہ نہ کے حدف کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز بظاہر صحیح ہوتی ہے مگر سیاخ کے بدلنے سے وہ غلط ہو جاتی ہے مثلا ایک چیز جو کسی عمل کا نتیجہ ہو اس کو آپ اپنے عمل کا حدف بنا لیں تو یہ غلط بھی ہوگا اور اپنے انجام کے اعتبار سے لاحاصل بھی قرآن مجید کی سورہ 94 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے تمہارا آوازہ بلند کیا ورفعنا لکذکرک اس سے مراد وہ غیر معمولی شہرت و عزت ہے جو پیغمبر اسلام کو دنیا میں حاصل ہوئی آپ کا رفع ذکر ساری دنیا میں اتنا مسلم ہو چکا ہے کہ آج ایک غیر مسلم جب ساری تاریخ انسانی کے ایک سو بڑوں کی فہرست بناتا ہے تو اس میں وہ آپ کا نام سب سے پہلے درج کرتا ہے مگر اپنا آوازہ بلند کرنا آپ کا حدف نہیں تھا بلکہ آپ کے اصل مشن کا ایک نتیجہ تھا اس سلسلے میں ایک حدیث یہاں نقل کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور کہا کہ میرا رب اور آپ کا رب پوچھتا ہے کہ میں نے کیسے تمہارا نام بلند کیا آپ نے فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے جبریل نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح کہ جب میرا نام لیا جائے تو تمہارا نام بھی لیا جائے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ آپ کا نام کیسے بلند ہوا یا کیسے بلند ہوگا یہ جو کچھ ہوا یہ سراسر آپ کی کوشش اور آپ کی خواہش کے بغیر ہوا اس مثال سے حدف اور نتیجے کا فرق سمجھ میں آتا ہے دعوت آپ کا حدف تھا اور رفع ذکر اس کا نتیجہ اب اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ وہ رفع ذکر کو حدف پیغمبر کا مشن سمجھ لے اور اپنا نام بلند کرنے کی کوشش کرنے لگے تو یہ بالکل غلط ہوگا یہ پیغمبر کی سنت کی خلاف ورزی ہوگی نہ کہ اس کی پیروی یہی معاملہ دنیاوی اختدار کا ہے اختدار خدا کا ایک انعام ہے جو دعوتی عمل کے نتیجے میں خدا کی طرف سے کسی گروہ کو دیا جاتا ہے اگر کوئی گروہ ایسا کرے کہ دنیاوی اختدار کے حصول کو نبوت کا حدف خرار دے کر ہنگامہ آرائی شروع کر دے تو یہ بھی سراسر غلط ہوگا یہ اسی نتیجے کو حدف کا مقام دینے کے ہم مانا ہوگا جس طرح وہ رفع ذکر کی مذکورہ بالا مثال میں نظر آتا ہے کتاب مطالعہ حدیث مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تریالیس